کس طریقے سے پیش آتا ہوں یہ آپ لوگوں نے کمیٹس کر کے بتانا ہے اور اسی چینل کے طرح آپ نے میرے سے مجھے دیتی اسی چینل کے طرح آپ کو دوں گا نمبر تک لگا ہوں گا تاکہ سب کو پتا چلے بے کون کتنی اوقات میں کنوڑ ہے میں گھر سے بے گھر کیا اور اس طریقے سے کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے میرے بھائی میدہ سب خیر خیر اسم کے لباک آپ کو کچھ چکے آباد رہے ہیں مسکرات رہے ہیں آج کی ویڈیو زیادہ لمبی چھو بہر بناتے رہے ہیں بیگم آگئی اسلام دوالے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا ہے بہن براتری کو امید کر کر یہاں اللہ سے درمہ بھی دیکھا ہے سب سے پہلے تو بھائی میں نے مبارک بھی دیا سب سے پہلے تو یار آپ کو جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں ہم سب کو ہمارے طرف سے دل کیا تھا رہائیوں سے رمضان شریف مبارک کو اور کل کا روزہ بھی سب کو مبارک کو اچھا جی ہم لوگ بہت زیادہ مطلب یہ تینشن میں ہے کل کی تینشن میں اور آج بہت زیادہ ہے اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں کیوں زیادہ تینشن میں میں آپ کو باہر کا تھوڑا سا وزٹ کرا دوں کیونکہ دو دن ہم لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے باہر اور گھر پہ ہم لوگوں نے نی ویڈیو بنائی باہر بنائی ہے تو گھر کا جو ہے نا میں آپ کو صورتحال دکھا دوں وہ دیکھنے پہلے سب سے پہلے تو میرے جوٹی ہیں دونوں ٹوٹی ہوں تو اچھا جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں بھائی یہاں پہ کچھ پرابلم چل رہی تھی ہمارے گھر میں اچھا باروں بتاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے لیکن کیا کریں تو تو آج ہی اتنی زیادہ تینشن ہے میں ان کا بہن بھائی شیئر کر گئے اچھا مسئلہ یہ ہے بھائی آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا یہ مقصد یہ ہوتا ہے بھائی آپ لوگ مشکل کا سامنا کرنا پڑا وہ اس لیے کہ پائپ جو ہے نا پائپ کے اندر اتنی زیادہ مٹی تھی اتنی زیادہ گندگی مٹے روڑے بہت زیادہ تھے جس کی وجہ سے گٹر بلکل ہمارا آہ واشنوم بند ہو گیا اور دو دن ہم لوگ اتنے پریشان رہے کہ بچے جو ہیں وہ آہ مطلب کہ چلے گئے آہ ساتھ مدرسہ بندہ مطلب کہ بھائیتے رہے ہیں تو بہت زیادہ مقاب ہے تنگ تھے نا ہم لوگ بینطہہ تو آج میں بن گیا ہوں جی بنگی ہاں آج میں بناؤں آج میں بناؤں آج میں بناؤں بنگی اصل میں یہاں پہ وہ ایسا اللہ وہ نہیں ہے جا سے شہروں میں ہوتے ہیں بھائی گرزاک بننے والے بھائی سے یہاں پہ بے سنسلہ وہ نہیں ہے تو یہاں پہ لوگ خود ہی مطلب وہ اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں پھر ہم لوگوں نے بھی آج جو ہے نا یہ سارا پائپ وغیرہ جو ہے اندر سے نکالا ہے پائپ نکال کے باہر پھیک دیا تو نیا پائپ ہمیں اس طرح کا ایک پائپ پڑا ہوتا خالی چھت کے اوپر اس چھت کے اوپر تو وہ ہم نے جوڑ لگا دیا وہاں پہ اور اگلا پائپ جو ہے وہ مطلب ہم نے وہاں تک صاف کر دیا مطلب یہ مطلب کہ یہ پرشانی ہماری جو اصل پرشانی تھی یہ والی وہ ہو گئی یہ ختم تو اب نئی پرشانی کونسی ہے وہ یہ ہے بھئی ہمیں کل پہلا روز ہے تو روزے تو ہے لیکن ہمارے گھر میں کیا چیز ہے وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتے ہم لوگ روزہ آپ لوگوں نے کیسے رکھنا ہے تو وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے بھئی زہر سے بات ہونا ہے وہ ڈرم ڈرم کھٹکنے لگیا ڈرم مندر رکھے وہاں خبارش ہم نے کھا لیا ہے کہ ڈرم مندر رکھے وہاں چاہٹا رہے یہ شام دارتا ہے صور ضرور زیور پتال رکھے ان دارتا ہے اللہ پاک سال کر دے سکر 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 کر دے اللہ پاک دے دے بھئی اللہ پاک دے دے سکر کر دے سکر کر دے خالی ہو چکا ہے اور آسان سلس7ی یاٹ رکھے وہاں چکے ہیں اور مزے دے چکے ہیں مزی گی بات یہ بھئی اوپر بارشpanے میں سلس پڑا سکر دیتے ہیں مطلب کافی بوندہ باندی ہوئی ہے رات کو زیادہ ہو گئی تھی یہ آپ کو سین گلا گلا نظر آ رہا رہا ہوں گا مطلب یہ بوندہ باندی رات کی شروع ہے اور مزے کی بات ایک اور ہے مزے کی کیا بات ہے ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں لکڑییں بھی نہیں ہیں پہلے ہم لوگ لے کے آدھے پرالی وہ نیچے پڑی ہوئے پرالی مطلب اس پہ جلاتے تھے کچھ ہی بانس پڑے ہوتے ہیں یہ ہم نے توڑا تھا اس کے اندر کچھ مانے کے لیے وہ ہم نے اوپر رکھ دیا تاکہ پھر بھی کام آ جائے تو یہ تھوڑا سا میں توڑ دیا یہ اب بھی تو مطلب جلانے کی کام آ جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پہ بچے بیٹھے ہوگی یہ دیکھیں یہ نیچے پرالی رو بغیر رکھی ہوئی ہے لکڑییں بلکل جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں تو اس وجہ سے بھی پرشان ہے کہ لکڑییں کانس لے کے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہزار پہ کے ہزار پہ ڈیارہ سو مطلب نو سو سے اوپر اوپر ہے لکڑی بہرال جی اللہ پاک کرم کرے ہمارے یہ چیز بھی ختم ہوگی وہ آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ڈبے بھی خالی ہو چکے تو اب ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں یا کس کو ہم دعائیں دیں کس کو وہ دعائیں دیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہی تو اصل میں یار یہ دیکھیں مطلب سارے سودے ختم ہیں یار جان چھوڑ بس ٹھیک ہے تو اب بات یہ شام کا گزار ہو جائے گا اچھا دوسری بات یہ ہے بھئی اندر میں چل کے بات کروں یہ ہے بھئی یہ سب دکھانے کا تو خیر میں بہرال بھائی سے پہلے بھی کبھی نہیں چھپائی تو اب بھی میں یہ چھپانا نہیں چاہے میں بتا رہا ہوں بھئی ہمارے پاس اس پر ہم کچھ بھی نہیں ہے بہت زیادہ پرشان ہے اور دوسری بات یہ ہے بھئی ایک دو بندوں سے بولا ہوا ہے کہ ہمیں کچھ پیسے چاہیے ہوتا رہے ہیں پرشانتی سمجھ گیا دیا اس وجہ تو بھڑی اینک ایس کارت آمان نہ سمجھ رہے ہیں تری پرشانتی بڑھتی وہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے تھے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہاں پہ صرف ایک پرابلم تھی ہمیں وہ کیا تھی وہ لائٹ کی ہمارے پاس وہ لائٹ نہیں تھی لیکن جنہوں نے ہمیں گھر سے بے گھر کیا وہ ان کے لئے ہمارے بچوں سے بھی دعائیں نکلتی ہیں مو سے اور ہمارے مو سے بھی دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ پاک ان کو جو ہے نا اور زیادہ عزت دے انہوں نے ہمیں گھر سے بے گھر کیا ہے اور اس طرح سے کیا ہے کہ انہوں نے پھر ایک نا اب میں میں ویڈیو اصلا بنانا نہیں چاہتا انہوں نے جنہوں نے اس طرح کا گھٹیا حرکت کی ہے اور اپنی اوقات انہوں نے دکھائی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ اگر متانی پڑیا ہو تو میں اسی حرکت کبھی نہیں کرتا نا میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اترا صرف میں اترا بتا دوں کہ آپ لوگوں نے مجھے گھر سے تو بے گھر کر دی ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے ایک اپنے وہ کیا بہتے ہوئی کسی کو ہڈی ڈالی ہے تو اس کو صرف بھونکنے کے لئے آپ نے رکھا ہوا اس کا مکمل میرے پاس ڈیٹا مکمل وجود ہے اگر مجھے پرشان زیادہ کیا نا تو تو اس کا تو میں نے لگانا ہی لگانا ہے لیکن آپ لوگ یہ سمجھے آپ لوگوں نے پیچھے سے ڈلیٹ کرتی ہے ڈلیٹ آپ نے کیا میرے پاس ساری کچھ سیف ہے اور دوسری بات یہ ہے جو آپ وہ بتا رہے ہیں آپ نے وہ ڈلیٹ کرتی ہے اور دوسری بات یہ سمجھے جس کو آپ میں ڈڈی ڈالی ہے تو اس نے ایک بات اپنی ویڈیو میں بلد آئی تھی کہ میرے پاس ریکارڈنگ ہوتی ہے تو یہ بھی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ورسپ کی ریکارڈنگ میرے پاس مکمل پڑی ہوئی ہے جو میری آپ لوگوں سے بات ہوئی جو آپ لوگوں نے کی ہے میں پہلے اس لیے میں یہ ویڈیو مطلب کہ اب اگر میں نے بنائی نا اگر میں نے بنائی تو میں وہ میرے پاس جو جو ثبوت ہے جو جو میرے سے باتیں ہوئی ہیں جو میرے پاس سکریشورٹ جو بھیجے گئے ہیں یہ جو چیز لگے وہ میں بغیدہ اپنی ویڈیو پہ اس جگہ پہ ساتھ لگاؤں گا چلاوں گا نمبر تک لگاؤں گا تاکہ سب کو پتا چلے وہ کون کتنی اوقات میں ہیں کس نے ہمیں گھر سے بھر کیا اور کیسے ہمیں ضلیل کیا ہے سب کچھ پتا ہے لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں سے روکیسٹ یہ کرتا ہوں مہرباندی کریں ہم لوگوں کو پرشاند نہ کریں ہم لوگ جتنے بھی اچھا ایک اور بھی میں بات بتا دوں جتنے بھی میرے بہنگ بھائی جو مجھے کمنٹس کرتے ہیں وہ سن میرے سے رابطے میں بھی ہیں الحمدللہ کوئی کا دکہ رابطے میں نہ ہو سب میرے سے رابطے میں ہیں اور ان کو وہ ویڈیو بھی انہوں نے دیکھی ہے جو ہندی آپ نے ڈالیا بھامتہ کیلئے رکھا ہوا ہے وہ اس کو پتا ہے بلکہ اس کی ویڈیو پہ بھی میرے کافی مطلب بھائی وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا اس نے اس طریقے سے بولا اور ہم لوگ وہاں پہ کپٹس کر رہے ہیں میں انہوں نے کہا نہیں کرنا ہم لوگوں نے کرنا اور ڈنڈا وار ہو تو اور بھمکے کہا اس کو نہیں اس کو تو جب دیکھنا دیکھیں گے فیلحال آپ سے میں یہ روکسٹ کر رہا ہوں بہرمانی کر رہے ہیں آپ لوگ پھالا ہے نا آپ نے کو سیڑ دے رکھیں اور آپ لوگوں نے جو میرے ساتھ کیا ہے آپ نے غلق کیا ہے اور جو چیز آپ نے دیی ہے مجھے وہ میں انشاءالا آپ کو دوںگا میں یہ نہیں کہتا پھرовой نہیں دوںگا وہ میں دوںگا آپ کو بلکل دوں گا اور اس ہی چینل کے رہے آپ نے مجھے دی تھی اس ہی چینل کے رہے آپ کو دوںگا اور بہتہ حافظ میں یہاں آپ نے نمبر بھی چلوں گا اور نمبرそれی ساتھpath پھارہ ساتھ أبت такой short بھی چلوں گا وہ آپ کو میں نوٹا ہوں گا بے فکر رہے ہیں اللہ پاک کرم کریں اللہ پاک نے مجھے عزت دی ہے ہو رہے ہیں انشاءاللہ بے فکر رہے ہیں وہاں سے بھی آپ سے سلام دعا کریں گے لوگ وہ بھی آپ سے سلام دعا کریں گے آپ سے پوچھیں گے بھئی آپ نے ایک بندے کو گھر سے بے گھر کیا ہے پھر آپ نے اس کو زلیل کیسے کیا ہے اور آپ کیسے چھوڑا ہے بھومنے کے لیے تو یار سوری میں تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا تو جتنے بھی میرے بہن بھائی دیکھنے سننے والے وہ بھی سوچ رہے ہو گے کہ یار یہ ناسی بھائی آج کیسی باتیں کر رہے ہیں تو بھائی مجھے پرشان کیا گیا ہے مجھے زلیل کرنے کے لیے نا مجھے گھر سے بے گھر کیا گیا ہے اور یہاں پہ مجھے رکھا گیا ہے یہ میں ان کا ایک بانڈ ہو جی ہوں اور وہ انہوں نے جیسے میرے سے بات کی جو جو میرے صد کیا وہ انشاءاللہ وہ تو میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کے ایر میں کچھ کروں لیکن صرف ان تک میرا پیغام بھی پہنچ گیا ہے لیکن انہوں نے جس کی خاطر کیا ہے نا جس کی خاطر جس کو مجھے وہ کمیٹس بھی اقصائے انہوں نے کیا تھا اس کا جواب تو کافی لوگوں نے دیا بھئی آپ لوگ ناصر بھائی کے ساتھ غلط کر رہے ہو اور انہوں نے میرا اپنا کمیٹس بھی ڈیلیٹ کر دیا بات یہ ہے جس بندے کی خاطر آپ لوگوں نے کمیٹس کی ہے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے وہ بھی اکثر کمیٹس کرتے ہیں مجھے اور ان کے ساتھ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے اور اگر وہ بھی صحیح وہ بھی گیا تو میں آپ لوگوں کے خاطر کسی کے ساتھ نہ کوئی غلط ویڈیو کنا ہوگا نہ کسی کے ساتھ کو بتتمیزی کروں گا نہ کسی کے ساتھ کو میں غلط کان کرنے والا ہوں پھر ان کا میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے ایک مردہ میں نے انہوں نے کمیٹ سے بولاتا بھی اگر آپ کو کوئی پرشان نہیں ہے تو آپ ہمیں کال کریں ہمیں میسج کریں آپ ہماری بہن بائی ہیں اب ہمیں ڈریک ورسپ پہ بات کر لیں کال پہ بات کر لیں لیکن انہوں نے نمرا کر دیا تاکہ ہمارے ٹائم دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ہمارے بہن بائی ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور آپ کی خاطر ان کے ساتھ بلکل نہیں بگاڑیں گے یہ ہے نا سب یہ گیا بھئی میں کسی کے ساتھ بگاڑوں گا یہ کسی کے لئے ویڈیو بلاؤں گا جو آپ اڑا ہوا ہے اسی کو باؤنکنے کے لئے رکھیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو باقی یہ ہے بھئی بہتر یہ ہے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں اور معافی مانگیں میں نے اس کو تو بہو نہیں کچھ نہیں ہے آپ نے اسے بنوائی ہے آپ نے ہی کرنا ہے میں نے کچھ نہیں کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کریں گے بے فکر رہے ہیں آپ نے لوگوں کو بلیک میل کیا ہے نا آپ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں آپ مجھے نہیں کر سکتے نہ میں ہونے والا ہوں بلیک میل الحمدللہ میں عزت کرتا ہوں سب بہنوائیوں کی تو باقی میں تمام بہنوائی جتنے بھی ہیں ان سب وہ پرشان ہوگے میں کون سی باتوں پر لگیا ہوں تو بھائی مجھے پرشان کیا گیا ہے مجھے بار بار زلیر کیا گیا ہے مجھے گھر سے گھر میں یہ سب چیزیں دکھا رہا ہوں تو یہ ان کو میرے بچوں کی بھی دعائیں لگ رہی ہیں اور یہ رمضان سے صبح ہے ہم لوگ نے پورے روزے رکھنے تھے ہم لوگ روزے رکھتے ہیں اور انشاءاللہ رکھیں گے بھوکے بھی رکھیں گے اور ویڈیو بنا بنا کے دکھائیں گے کہ ہم لوگ اس طرح سے روزے رکھ لیں ہم رکھیں گے لیکن ان کے لئے ایسی دعائیں نکلیں گی نا کوئی یاد رکھیں گے کسی گریب کو ہم لوگوں نے گھر سے گھر کیا اور اسے زلیل کیا اور جو چھوڑا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں دکھاؤں گا آپ کو اس کی ویڈیو میرے پاس ہر چیز موجود ہے اور ان کی پرانی ویڈیو میرے پاس موجود ہے جو وہاں پہ مطلب جو ہوئی ان کے ساتھی وہ ان لوگوں نے مجھے زلیل کیا میرے بچوں کو انہوں نے زلیل کیا اور میرے بہن بھائی جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں بہن بھائی جو محبت دیتا ہوں اور آج آپ جتنے بھی ہوئی دیکھنے والے آپ نے کمنٹس کر کے بتانا ہے لازمی آپ نے بتانا ہے کہ میں غلط ہوں یا میں کس طرح نہ بنتا ہوں آپ نے کمنٹس کر کے لازمی بتانا ہے کہ میں کس کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں یا نہیں کرتا یا مجھے کوئی کال کر رہے تو میں اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتا ہوں یہ آپ لوگوں نے کمنٹس کر کے بتانا ہے باقی میں تمام بہن بھائی سے معذرت چاہتا ہوں کہ اگر میری بات مطلب کہ بری لگے تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں لیکن میں پرشان ہوں بہت زیادہ پرشان ہوں اور مجھے پرشان کر دیا گیا ہے تو باقی اور وہ آپ لوگ نہیں سمجھیں جو جنہوں نے پرشان گیا وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں مطلب کہ ڈر گئے ہوں ڈر نہیں گیا نہ میں ڈرنے والا ہوں الحمدللہ اللہ نے مجھے عزت دی دیا اور ان بہن بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں سنتے ہیں ان سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں میں بکر رہے ہیں آپ نے ایک جگہ پہ ویڈیو بنوائی ہے تو میں کئی جگہ پہ ویڈیو بنوائی ہے لیکن ایسا کام نہیں کروں گا بہتر یہ وہ ہٹوائیں وہاں پہ جو ویڈیو انہوں نے بنائی ہے وہ ویڈیو وڈیلیٹ کریں اور معافی مان لے اپنے ویڈیو میں بس تو باقی تمام بہن بھائیوں سے مادرہ چاہتا ہوں اور میرے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب پر دیں لائک کر دیں ملتے ہیں ان ایکس ویڈیو میں اللہ حافظ